اور چلیے شروعات کریں گے مہا آشتمی کی کچھ اہم خبروں کے ساتھ آج مہا آشتمی ہے آج ماں کے مہا گوری سوروپ کی پوجہ ارچنا کی جا رہی ہے دیوی بھگوٹ پران کے انسار ماں کے نو روپوں اور دس مہا ودیائیں سبھی آدھی شکتی کے انش اور سوروپ ہیں لیکن بھگوان شرکتات ان کی اردھانگینی کے روپ میں مہا گوری سدیو وراجمان رہتی ہیں ماں کی شکتی اموک اور پھلدائی نہیں مانی جاتی ہے آشتمی کو درگا سبتشتی کے مادھیم چرطر کا پاتھ کرنا وشیش پھلدائی مانا جاتا ہے وہیں ماں کو ناریل کا بھوگ لگانے کی پرمپرا ہے وہیں دہرہ میں چیتر نو راترے کے موقع پر بنخنڈی میں ماں بگلا مکھی مندر میں بڑی سنکھیا میں شردھالو پہنچ رہے ہیں ماں بگلا مکھی مندر کو یہاں پھولوں سے سجایا گیا ہے ساتھی شردھالوں کی سوویدھا کے لیے کئی پرابندھ کیے گئے ہیں ماں کی مکھی پجاری دنیش رتن نے بتایا کہ نو راتر میں یہاں حون انوشتھان کروانے سے لاب ملتا ہے اور یہاں راجنیتی اور سنما جگت کے کئی لوگ درشن پوجہ کرنے ہر سال پہنچتے ہیں یہاں مقدموں میں پھسے لوگ پاریواری کلہ زمینی ویواد کو دور کرنے اور شترو ناش حون کے لیے بھی لوگ آتے ہیں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کے نمراتے شروع ہو چکے ہیں تو ہم ماں بگلا مکھی ترشپنخندی کی طرف سے سبی بھکتوں کو ماں سے یہ عشیش مانگتے ہیں کہ سبی بھکتوں پہ ماں بگلا مکھی دیبی کا منگل عشیرباد بنا رہے اور جو بھی بھکت مہا مائی کو جہاں جس بھی کشن یار کر رہے ہیں ماں بگلا مکھی ان سبی بھکتوں کی منوکامنا کو پون کرے یشمان کیرتی کرے اور یہ جو نیا سال ہے سبی بھکتوں کے لیے منگل کاری ہو ہمارے بگلا مکھی دیبی چشپنخندی میں بھی سدھالو کی صبح کے لیے طرح طرح سے پروند کیے ہوئے ہیں تو ایک وارہ پھر ماں بگلا مکھی دیبی چشپنخندی کی طرح سے سبی بھکتوں کو نوٹن خمبہ سر نوراتروں کی بہت بہت شروع کام نے دیتا ہوں اور چلے سیدھے رک کریں گے ہمارے سعیوگی راجیندر کا زیادہ جانکاریوں کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راجیندر آج مہا اشٹمی ہے اور ان نو نوراتروں میں اشٹمی اور نومی کا اپنے آپ میں ایک بہت مہتو ہے آج کے دن کنیا پوجن ہوتا ہے اور بہت سے لوگ جنہوں نے ورد دھارن کیا ہوتا ہے آج اپنا ورد کھولتے ہیں اس لحاظ سے مہا اشٹمی کا دن آج کافی مہتوپونڈ مانا جاتا ہے راجیندر سے لڑتا ہے سمپر کرنے کی کوششیں جاری ہیں لیکن اس بیچ دہرہ کے بگلا مکھی مندر سے آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں آج مہا اشٹمی کے دن وشش انوشتھان ہو رہے ہیں ہر جگہ کنیا پوجن کی آج پرمپرہ ہے مہا اشٹمی کے دن کنیا پوجن کیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی کنیاوں کو ماتا کا سوروپ مان کر انہیں بھوگ لگایا جاتا ہے ان کی پوجا کی جاتی ہے اور ہر ماتا کے مندر میں آج کافی مزارہ دیکھنے کو ملتا ہے تصویریں دہرہ کے بگلا مکھی مندر سے ہے اس بگلا مکھی ماتا کی خوب مانتا ہے عام جنتہ میں ہی نہیں بلکہ راجنی تھی اور سینما جگت سے بھی دور دراز سے لوگ یہاں ماتا کے درشن کرنے ان کا اشرباد لینے پہنچتے ہیں صحیح ہوگی راجیندر ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راجیندر اشٹمی اور نومی کا اپنا ایک محتو ہے ان نوراتروں کے نو دنوں میں آج کے دن کنیا پوجن ہوتا ہے وشیش پوجہ ارچنا انوشتھان اور ہون اور بھنڈاروں کا آیوجن کیا جاتا ہے راجیندر اس وقت آپ کہاں موجود ہیں اور کس طریقے کا نظارہ اور اشٹمی کو لے کر کس طریقے کی دھوم دیکھنے کو مل رہی ہے بلکل کچھ ایسی ہی جیسا آپ نے ذکر کیا ایسی ہی بیوستہ یہاں پر ہے اس وقت ہم شملا کے کالیواری مندر میں موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں مندر کے اندر بھکتوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے لگاتار صبح سے ہی جب سے صبح پوجہ مندر میں ہوئی ہے تب سے لے کر ابھی تک لگاتار بھکتوں کی بھیڑ یہاں پر جھٹی ہوئی ہے بھاری سنکیہ میں شردھالو مندر میں پہنچ رہے ہیں اور پوجہ آشنا کر رہے ہیں مندر کے علاوہ گھروں میں بھی آج کے دن وشیش پوجہ آرچنا ہوتی ہے کنیاوں کا پوجہن کیا جاتا ہے جیسا کہ آج کے دن کا وشیش ماہ تو آپ نے بھی ذکر کیا اور وہی درشی ہمیں اس وقت یہاں پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں دھی تصویریں دیکھ رہے ہیں اس وقت کالی ماہ کا یہ مندر ہے کالی ماہ کی یہ آرچنا ہے اور گرب گری کی تصویریں ہم آپ کو اس وقت دیکھا رہے ہیں مندر کے اندر اور جس پرکار بھیڑ یہاں پر بھکتوں کی لگی ہوئی ہے بھاری سنکھیا میں یہاں پر شردہ لوگ موجود ہیں اور ماہ کے جائکاریں یہاں پر ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھے اور آج کے دن جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کنیاوں کی وشیش پوجہ آج کی جاتی ہے اور سمرپیت آج کا دن ماں گوھری کے لیے ماں پھارویتی کا آوتار جن کو مانا ہے ان کے لیے ہے ان کی جو تپسیہ تھی ان کی جو سمرپن رہا جس پرکار سے انہیں آٹھ برش کی عمر میں ہی اپنی پورو جنم کا آبھاس ہو جاتا ہے اور پھر وہ کٹھور تپسیہ کرتی ہیں ان پورے سمرپن اور ان کی شردہ کو یاد کرتے ہوئے آج ہی کے دن پورے پردیش بھر میں اگر ہم ہیماشل پر کی بات کریں کنیاؤں کا پوزن کیا جاتا ہے ویسے انشان گھروں میں کیے جاتے ہیں اور یہ بھی مانیتا ہے کہ جو لوگ نوراتروں میں برت نہیں کر پاتے ہیں پورے نوراتروں میں اگر وہ آج کے دن کا برت کر پاتے ہیں تو پھر اس سفل ان کی جو بھگتی ہے ان کی شردہ ہے وہ مانی جاتی ہے اور بھیڑ یہاں پر دیکھ رہے ہیں مندر کے گھر بریپ کے اندر کسی بھی تصویریں باپ کو دکھا رہے ہیں کالی واری کی اور اگردار یہاں صبح سے ہی شردہالو پہنچ رہے ہیں شیشنوہ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور جس پرکار آج کی پوزنہ کا وشیش مہت تو بتایا گیا ہے تو بڑی سنکھیا میں یہاں پر پورے دیش سے شردہالو آتے ہیں چاہے وہ بنگال کی بات ہو یا پھر ساؤتھ ہنڈیا کی بات ہو اور چمو کشنوٹ سے لے کر کرناٹ کا کھیرلا پورے دیش ورسے ہاں صرف حالو آتے ہیں اور لگاتار تانتا یہاں پر شردہالو کا چلا رہتا ہے پر اسی ہی تشویریں ہم آپ کو مندر کے اندر کی دکھا رہے ہیں بلکل راجیندر مندر کے گربھرگری کی یہ تصویریں اس وقت نیوز ایٹین پر آپ دیکھ پا رہے ہیں بے حد من موک درشن یہاں پر ماترانی کے ہمارے سائیوگی ہمیں کروا رہے ہیں تمام درشکوں کو کروا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ بھاری سنکھیا میں شردہالو یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں پوجہ آرچنا کا دور یہاں پر چل رہا ہے مہا اشٹمی کا آج ایک طریقے سے پرف ہی ہے راجیندر اسے ایک پرف کے طور پر ہی منایا جاتا ہے اور یہی کارن ہے کہ صرف کالی باری مندر ہی نہیں بلکہ شملا ستھت جتنے بھی ماترانی کے مندر ہیں وہاں پر اسی طریقے سے بھیڑ آج دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے علاوہ اگر سنجولی کے ڈنگو ماتر مندر کی بات کی جائے بی سی ایس کے تارہ ماتر مندر کی بات کی جائے یا مکھے تارہ دیوی کے مندر کی بات کی جائے راجیندر تو وہاں پر بھی اسی طریقے سے آج نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے بھنڈاروں کا کیا گیا ہے بلکل جیسمن پورے شہر میں چاہے وہ تارہ دیوی مندر کی بات ہو سنکٹ موچن مندر کی بات ہو یا پھر جاکھوں کے انمان مندر کی بات ہو اسی پرکار کا نظارہ پورے شہر میں ہے اور لگاتار بکتوں کی بھیڑ ہے اس کے علاوہ ایک اور درشی دیکھنے کو ملا کی مندر پریسر کے باہر جو کنیاوں کی پوجا کی جاتی ہے ان کی بھیڑ ہے مندر پریسر کے باہر اور لگاتار لوگ اپنی شرطہ کے انواسار دان دے رہے ہیں کنیاوں کی پوجا کر رہے ہیں اور بھاری سنکھیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہر مندر کے باہر یہ ہی نظارہ ہے بڑی سنکھیا میں لوگ آ رہے ہیں پوجا کر رہے ہیں چرن دھلا رہے ہیں کنیاوں کے اور یہ سبھی مندروں میں پورے پردیش میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہی نظارہ ہے اور آج خاص کر گھروں میں بھی اس پرکار کے پروند لوگوں کی طرف سے کیے گئے ہیں آس پاس میں جو کنیاں رہتی ہیں ان کو بلائے جاتا ہے ان کی پوجہ کی جاتی ہے اور دیوی ماں کا سوروپ ان کو مانا جاتا ہے راجندرہ دھالو میں دیکھ پا رہی ہوں اگر سمبھو ہو تو ذرا ان سے باتچیت کرنے کی کوشش کیجے اور کتنا مہتفپون آج مہاشٹمی کا دن ان کے لیے ہے یہ جاننے کی کوشش کیجے اگر سمبھو بلکل جیسمن ہم کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک نظارہ ہم یہاں کا آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جس پرکار سے لگاتار جو شردھالو ہیں ان کے آنے کا تانتہ یہاں پر لگا ہوا ہے بھیڑ یہاں پر موجود ہے اور بھاری سنکھا میں شردھالو پورے دیش سے یہاں پر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور جیسا میں ذکر کر رہا تھا وہ دریشیہ آپ کو دکھانا چاہیں گے کنج کا پوزن کا کنیاؤں کے پوزن کا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے مندیر پریسر کے ساتھ ہی جیسے ہی گیٹ جو مندیر کا مکہ دوار ہے اس کے ساتھ ہی ایک لمبی کتار آپ کو دیکھنے کو ملے گی جہاں پر لوگ اپنی شردھا کے انسار پوزہ کر رہے ہیں کنیاؤں کی اور اور لگاتار ایک سوروپ ماتا کا ان کو مانا جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ یہاں پر نجارہ ہے اور بڑی سنکھا میں یہاں پر شردھالو آ رہے ہیں وہ دان کر رہے ہیں اور دیوی ماں کے سوروپ کے روپ میں کنیاؤں کی پوزہ کر رہے ہیں بلکل راجیندر ہم دیکھ پا رہے ہیں مندیروں کے پر تمام بہت تکٹھا ہو کر کنیاؤں پوزن کر رہے ہیں اور ماتا کاشیرواد لینے کالی باڑی مندر بھاری سنکھیا میں آج لوگ پہنچے ہوئے ہیں ہمارے سہیوگی راجیندر بہت مرموحک درشن انہوں نے ہمیں کروائے تمام جانکاریوں کے لیے راجیندر آپ کا بہت بہت شکریہ اور بریک کے بعد بات بڑی خبر کی ویدان سبا کے بجٹ سے باروار دن ہے پرشنکال کے ساتھ اس کاروہی کی شروعات ہوگی بجٹ انودان مانگوں پر چرچہ جاری رہے گی وینیوگ ویدھیا کا آج سی ایم سکھو پیش کریں گے بجٹ دوزہ تیس اور چوبیس کو آج پاس کیا جانا ہے اسے پارت کیا جانا ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے بجٹ آج پاس ہوگا اس سے پہلے انودان مانگوں پر چرچہ جاری رہے گی گیارہ بجے بارویں دن کی کاروہی شروع ہوگی پرشنکال کے ساتھ اس کاروہی کی شروعات ہونی ہے وینیوگ ویدھیا کا آج سی ایم سکھو پاس کریں گے جس کے بعد اس بجٹ کو پارت کیا جانا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں آج سدن کی کاروہی کا باروار دن بجٹ انودان مانگوں کی چرچہ جاری رہے گی بیٹے دو دنوں سے یہ چرچہ جاری تھی اور آج کے دن یہ چرچہ جاری رہے گی جس کے بعد وینیوگ ویدھیاک پاس کیا جائے گا اور اس کے بعد اس بجٹ کو پاس کیا جانا ہے سی ایم سکھو یہ ویدھیاک پرستط کریں گے اور اس کے بعد اس بجٹ کو پاس کیا جانا ہے بجٹ 2023 اور 2024 کا یہ بجٹ ہے جو سی ایم سکھو نے پرستط کیا تھا 17 مارچ کو جس کے بعد لگاتار اس پر چرچہ ہوئی اور وینیوگ ویدھیاک آج پرستط کیا جائے گا جس کے بعد یہ بجٹ پاس ہو جائے گا بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اور سیدھے روک کریں گے ہمارے سیوگی راجیندر کا زیادہ جانکاریوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راجیندر بجٹری انودان مانگوں پر چرچہ کا آج آخری دن ہے اس کے بعد وینیوگ ویدھیاک پاس ہوگا پرستط ہوگا اور پھر اس بجٹ کو سمبافتہ پاس کر دیا جائے گا 11 بجے سے کارواہی شروع ہوگی کس طریقے سے آج کا دن رہنے والا ہے راجیندر جیسمن بلکل آج مہتوپونڈ دن ہے کیونکہ بجٹ آج پاریت ہو جائے گا پاس ہو جائے گا اور سرکار انتجار کرتی ہے کیونکہ اب سے جو فائنیچل لیئر شروع ہونے والا ہے اس کے لیے سرکار اپنے ہی ساپ سے خرچ کر سکے گی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکھو سرکار اب کے بعد جو بجٹ پیش ہوگا اس کے بعد اپنی طریقے سے بے وستائے کریں گی دھن کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ اپنے حساب سے کرے گی جب جیسے ہی بجٹ پاریت ہو جائے گا مہتوپونڈ دن ورطماند سرکار کے لیے کہہ سکتے ہیں اس سے پہلے کوشن آر آج ہونے والا ہے 11 بجے جیسے کہ آپ نے کہا ویدان سوا ستر بھی آج شروع ہوگا اور کوشن آر میں کئی مہتوپونڈ پرشن بھی ہیں ہم کہیں تو دھرمشالہ سے ویدھائیق شدیر شرمان انہوں نے پرشن پوچھا ہے سرکار سے کہ جو انویسٹر میٹ دھرمشالہ میں کی گئی تھی فرس گرانڈ بیکنگ سرمنی کی گئی تھی اس میں کتنا انویسٹمنٹ ہیماشل پردیش میں آیا کتنے لوگوں کو روجگار ملا کہہ سکتے ہیں کہ اس پرشن کے بہانے پچھلی سرکار کے دوارہ جو انویسٹر میٹ کا آیوجین کیا گیا تھا پردھان منتری نریندر موڈی کو بلائے گیا تھا ایک بڑا شو ہماشل پردیش میں ہوا تھا انویسٹرز کو آکرشت کرنے کو لے کر اور بھاجپا کی طرف سے بڑے خواہ کیا گئے تھے کہ اتنے کروڑ کا انویسٹمنٹ آئے گا اور اتنے لوگوں کو روجگار ملے گا اس کو لے کر آج جو واسطوکستھیتی ہے واسطوکستھیتی ہے وہ سرکار سے صدیر شرما پوچھ رہے ہیں اس کے علاوہ ویدھائک اپنے ویدھانسا باکشتروں کے پوسٹے کھالی ہیں چاہے وہ سکشہ بیواغ میں ہے سوستیہ بیواغ میں ہے ان کے تمام بیورے بھی لے رہے ہیں کیونکہ اب دھیرے دھیرے جیسے سیشن شروع ہوگا اس کے بعد موسم بھی آ رہا ہے تو سڑکوں کی ستھیتی کو لے کر پرشن پوچھے جائیں گے کیونکہ ہماشل پردیش میں یہی تین سے چار مہینے ہوتے ہیں جن میں ریپیر اور مینٹینس کا کام کافی جوروں پر ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد جب برسات سروع ہو جاتی ہے تو پھر مینٹینس اور ریپیر ریپیرنگ کا کام پورا نہیں ہو پاتا جیسا کہ ہم نے دیکھا کل بھی شملا شہر کے لیے دس کروڑ کی راسی سویکرد کروا لی گئی ہے جو سڑکوں کی ٹائرنگ کے لیے کیونکہ اس کے بعد بہت کم سمائی ہماشل پردیش میں ملتا ہے سڑکوں کی ٹائرنگ کے لیے کیونکہ ٹیمپریچر لو ہو جاتا ہے اور ٹائرنگ کے لیے تیس ڈگری کے آس پاس پچیس ڈگری کے آس پاس جو ٹیمپریچر کے ریکائرمنٹ ہوتی ہے وہ آج کل کے موسم میں بھی ہے جہاں پہ اپیوکت رہ دیتا ہے ایسے میں فوکس تمام ویدھائکوں کا رہتا ہے کی جو ریپیر اور مینٹینس کے کام ان کے ویدھان سبا کشتروں میں ہیں وہ اس گرمیوں کے موسم میں نکالے جائیں اس کے علاوہ جو رکھت پد چلے ہیں ان کو بھرنے کی بھی کوشش ہے کہ سرکار بنتے ہی ایک پریشر بنایا جائے بلکل یعنی کھل ملا کر راجندر ہم کہتے ہیں کہ جنتہ سے جڑے ہوئے مدے آج ایک بار پھر صدن میں گونجیں گے اس کے علاوہ مہتوپون آج کا دن اس لیے ہے کیونکہ وینیم ویدھائک آج پرستوط کیا جائے گا اور اس کے بعد جو بجٹ سی ایم سکھو نے پیش کیا تھا اسے پاس ہونا ہے اس بجٹ کو پاس کر آیا جائے گا راجندر نظر آپ بنا کے رکھی آج کی کارواہی کافی مہتوپون ہے جڑیں گے آپ سے جانکاریاں لیتے رہیں گے فلحال کلپ بہت شکریہ آگے بڑھیں گے سکھو سرکار کی کیبنٹ بیٹھک آج ہونے والی ہے راجہ سچی والے میں یہ کیبنٹ کی بیٹھک ہوگی سی ایم سکھو اس بیٹھک کی ادھیکشتہ کریں گے راجہ سچی والے میں شام ساڑھے چار بجے اس بیٹھک کا آئیوجن ہونا ہے کیبنٹ بیٹھک میں کئی اہم فیصلے لیے جائیں گے نوکریوں کا پٹارہ بھی سرکار بھی بول سکتی ہے اس بیٹھک میں کئی ایسے مددیں ہیں جن پر چرچہ ہونی ہے اور نوکریوں رکتستان بھرنے کو لے کر خاص طور پر زور دیا جا سکتا ہے یہ مانا جا رہا ہے ساڑھے چار بجے راجہ سچی والے میں آج سکھو کیبنٹ کی اہم بیٹھک ہے تمام ودائک اس میں موجود رہیں گے سی ایم سکھو خود اس بیٹھک کی ادھیکشتہ کریں گے کئی ایسے اہم ادنے ہیں جن پر چرچہ ہونی ہے شملہ نگر نگم چناف سے لے کر نوکریوں کا پٹارہ تک سی ایم سکھو اس سب بیٹھک میں کھول سکتی ہے کافی مہتوپون اس بیٹھک کو مانا جا رہا ہے راجہ سچی والے میں شام ساڑھے چار بجے یہ بیٹھا رکھی گئی ہے اور اسی بیچ راردھانی شملہ سے بھی آپ کو ایک بڑی خبر دیں گے یہاں ڈیپٹی سی ایم مکیش اگنی ہوتری چوٹل ہو گئے ہیں وہ ٹہلنے کے دوران گر گئے تھے انہیں سر میں چوٹ لگی ہے آئی جی ایم سی میں ڈاکٹر نے ان کے سر پر دو ٹانکے لگائے ہیں انہیں ازبطال سے حلانکہ چھٹی دے دی گئی ہے ان کی سبھی ریپورٹس سامانے بتائی جا رہی ہیں اچانک وہ اپنے سرکاری نواز پر ٹہلتے ہوئے بیٹھے شام گر گئے تھے جس کی وجہ سے ان کی سر میں چوٹ آئی تھی آئی جی ایم سی آنند فانان میں انہیں لے جایا گیا اور وہاں پر ان کے سر پر دو ٹانکے لگے ہیں لیکن موجودہ اپ ڈیٹس کے مطابق جیپٹی سی ایم مکیش اگنی ہوتری فیلحال سوست ہیں اور انہیں چھٹی دے دی گئی ہے جلشکتی ویبھاگ میں آؤٹسورس کرمی نہیں رکھے جائیں گے اپ مکیش اگنی ہوتری نے صدن میں یہ بیان دیا ہے اپ مکیش اگنی ہوتری نے کہا کہ کلین ویج کمپنی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا پورو سرکار کے سمئے جلشکتی ویبھاگ میں ایک وشیش کمپنی کے تحت رکھے گئے آؤٹسورس کرمچاری اس ماملے میں 8370 پیرا کرمچاری رکھنے کی بات کی گئی ہے اور جو لوگ پیرا پولیسی میں آئے وہ سرکار کے کرمچاری بن گئے یہ باقی کمپنی کے ہی کرمچاری رہ گئے اس کے علاوہ صدن میں دیپٹی سی ایم نے کہا کہ جلشکتی ویبھاگ میں اب شملا سے ہی کرمچاریوں کا ٹرانسفر ہوگا یہ بڑا بیان دیپٹی سی ایم نے سبحہ میں دیا اور اسے کے ساتھ نمستہ ہماشر میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی لیکن ہماشر پردیش کی تمام محتوپون خبروں کو جاننے کے لیے آپ جڑے رہیے نیوزیٹین جکیل ایچ کے ساتھ نمسکار